السلام علیکم ناظرین میں حکیم محمد جزوان پھر آپ کی بارگاہ میں ایک زبردست نسخے کے ساتھ حاضر ہوں امیت کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ناظرین میں آپ کے لیے تمام طرح طرح کے نسخے جات لے کے آتا رہتا ہوں اور آج پھر ایک بہت اچھی نسخے کے ساتھ حاضر ہوں آج میں موسم کے حساب سے بہت زبردست نسخہ لے کر کے آیا ہوں کیونکہ یہ سردی کا موسم چل رہا ہے اور اس میں خانسی کی شکایت جو ہے بہت زیادہ خانسی زکام نزلہ اس کی شکایت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے لوگ طرح طرح کی میلیشنیں انگریزی دوائیاں یوز کرتے ہیں اور کافی دھیر سارا پیسہ ان کا خرچ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ان کو مکمل فائدہ نہیں ہونے پاتا انشاءاللہ آج کا یہ نسخہ جن بھاجیوں کو میرے خانسی ہے نزلہ زکام کی شکایت ہے تو آج کا یہ نسخہ بہت مفید نسخہ ہے اور بہت سستا نسخہ ہے آجی نسخہ کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے میں اپنے بھاجیوں سے گزارش کروں گا جو میرے چینل پر نہیں ہیں پلیس میرے چینل پر انگراب نہیں ہیں تو میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں ویل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے ناظرین میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے اور میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد دوسروں تک وہ شیئر کرتے ہیں آگے پوچھاتے ہیں آجی آج میں آپ کو بتا دوں خانسی اس ٹھنڈ کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے یہ مرض موسم سرما میں بہت زیادہ پائے جاتا ہے اس کی علامتیں کیا ہیں کیا کیا علامتیں اس مرض میں پائے جاتی ہیں اس میں سانس تنگی سے آتا ہے بار بار خانسی اٹھتی ہے رات کو سوتے وقت اور صبح کے وقت خانسی زیادہ ہوتی ہے کبھی سفید اور کفی کبھی زرد بلگم با مشکل سے آتا ہے سینے پر خراش اور بوجھ معلوم ہوتا ہے ناظرین یہ اس کی علامتیں ہیں اگر اس کے علاج میں جلد توجہ نہ کی جائے تو فیپڑے کمزور ہو جاتے ہیں اور ان میں زخم ہو کر مرض سل ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے اس لیے ہمیں جب خانسی ہو جائے تو ہمیں خاص کر کے دھیان رکھنا چاہیے اور اس میں لا پروائے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے ہمارے فیپڑے بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں اور مرض سل پیدا ہو جاتا ہے جس کی بنا پر بندے کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پر سکتا ہے اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مہنی عدویات نہ لیتے ہوئے کوئی بھی چیز یوز نہ کرتے ہوئے اگر آپ خانشی کا شکار بن چکے ہیں نزل زکام کا شکار ہو چکے ہیں تو یہ سردی کا موسم چل جائے غالباً 75% لوگ اس کا شکار ہو ہی جاتے ہیں تو آج میں آپ کے لیے بہت پیارا نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو کوئی زیادہ چیزیں نہیں لینی ہیں بلکہ صرف آپ کو چار چیزیں لینی ہیں اور وہ بھی بہت سستی ہیں اور انشاءاللہ آپ اس نسخے کو گھر پہ ہی بنا کے استعمال کر سکتے ہیں چند دن آپ نے استعمال کر گیا انشاءاللہ آپ کی خانشی بلکل ختم ہو جائے گی اور آپ کا دماغ میں بھاری پڑھ لیتا ہے نزل زکام کی شکارت ہے یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی تو ناظرین سب سے پہلے آپ کو کیا لینا ہے آپ کاکڑا سنگی لی لیں ناظرین کاکڑا سنگی آپ کو ایک ماشا لینی ہے شکر تیفال لینے یہ بھی ایک ماشا زنجبیل ایک ماشا یعنی ادرک پیلا مول ایک ماشا ناظرین یہ آپ کو چاروں چیزیں لینی ہیں دوبارہ سننے لیں کاکڑا سنگی شکر تیفال زنجبیل پیلا مول یہ ہم وزن چاروں چیزوں لینی ہیں میں نے ایک ماشا بتایا ہے اب آپ جتنا بھی آپ بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو بنا لیں کیا ہیں آپ دو ماشا لینے چار ماشا لینے یعنی آپ پچاس گرام لینے جتنا آپ چاہتے ہیں اتنا لینے مگر ہونا ہم وزن چاہیے آپ اس کو اچھے سے باری پیس لیں صفوق بنا لیں کسی بھی امام جستے کی مدد سے خرن جستے کی مدد سے جو بھی آپ اپنی زبان میں بولتے ہیں ان کو باری پیس کر ان کا صفوق بنا لیجئے اور صفوق بنانے کے بعد شہد لے لیں اور چار تولہ شہد میں ملا کر تھوڑا تھوڑا آپ اس کو چاہتے رہیں یعنی جن میں کئی مرتبہ چاہتے ہیں آپ انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی خانسی بلکل ختم ہو جائے گی یعنی جو میں نے آپ کو ایک ماشا کے حساب سے بتایا تھا کہ آپ کو ایک ماشا سب چیزیں لینی ہے تو ان ایک ماشا میں چار تولہ شہد لینا ضروری ہے اب آپ جس طرح سے دوائی بڑھا پے جائیں گے اس طرح سے آپ مقدار بھی بڑھا دے جائیں شہد کی ٹھیک ہے لیکن ان چار چیزوں میں جو ایک ماشا ہیں یعنی تو اس میں چار تولہ شہد لے لیں جو شہد خالص ہو پیور شہد ہو ٹھیک ہے وہ نہ نقصال ہوگا شہد خالص ہونا چاہیے اور آپ اسے خواہ خواہ پر چارتے رہیں جس طرح سے بھی آپ چاٹنا چاہیں دن میں کئی مرتبہ آپ نہیں انشاءاللہ دن میں ہی آپ کی خانسی بلکل ختم ہو جائے گی زکام نزلہ یہ ساری خرابیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اور آپ اس خانسی سے نجات پا جائیں گے تو ناظرین محمد قطعوں آپ کی یہ ویڈیو سمجھیں آ چکی ہوگی اور اس دوران ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جب یہ دوائی استعمال کریں تو پلیس تھوڑا پریز کرنے جیسے مطلبہ چاوہی نہیں کھانی آپ کو طلیب انہی چیز کھٹائی مٹھائی نہیں کھانی ہے اور آپ کو جو ہے خاص کر کے طلیب انہی کا استعمال ظاہر رکھنا ہے چندہ پانی نہ بھی ہیں بلکہ گرم پانی کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ دیکھوں گے ایک دن میں ہی آپ بلکہ ٹھیک ہو جائیں گی چلی انشاءاللہ دوسری بیوڈیو میں میں آپ کے لئے بہت زبردست نسخہ لے کے آنے والا ہوں تب تک کے لئے جائزے چالنا اللہ حافظ